اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہاول نگر کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو دوستو سن 606 عیسوی میں بہاول نگر سندھ کی حدود میں شامل تھا اور سندھ پر چچ خاندان کی حکومت تھی جس میں راجہ چچ یہاں کا حکمران تھا راجہ چچ کے مرنے کے بعد اس کے بھائی چندرمان اقدار میں آیا اور اس کے بعد پھر راجہ داہر نے یہاں کی حکومت سنبھالی سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کر دیا اور ساتھ ہی دبیل سے ملتان تک اسلامی پرچم لہرا دیا اب چونکہ بہاول نگر سندھ کا حصہ تھا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہاول نگر کا علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا بہاول نگر کا پرانا نام روجہ والی تھا لیکن 1904 میں نواب بہاول خان کے نام پر اس کا نام بہاول نگر رکھ دیا گیا قیام پاکستان سے پہلے ریاست بہاول پور کا حصہ تھا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی ریاست جس نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا وہ بہاول پور ہی تھی اس بہاول پور کی ریاستی حصیت 1956 تر قائم رہی لیکن پھر جب بن یونٹ کا قیام عمل میں لائے گیا تو اس ریاست کو پنجاب میں زم کر دیا گیا اور پھر بہاول نگر کو زلہ کا درجہ دے دیا گیا بہاول نگر پاکستان کا بہت پرانا شہر ہے یہ پاکستان کے پنجاب کے جنوب میں واقع ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنوبی پنجاب میں واقع ہے بہاول نگر کی مشرقی سرحات بھارت سے ملتی ہے بہاول نگر کا کل رکبہ 8788 سکیر کلومیٹر ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق بہاول نگر کی کول عبادی 29,81,719 ہے بہاول نگر پانچ تحصیلوں پر مشتمل ہے جس میں تحصیل بہاول نگر تحصیل منچناباد تحصیل حارون آباد تحصیل چشتیاں اور تحصیل فوٹ آباس شامل ہیں بہاول نگر کی کل یونین کانسلز کی تداد 118 ہے اور یہاں تقریباً 1100 کے قریب دہات مجود ہیں بہاول نگر پاکستان کا گرم علاقہ ہے اور یہاں کا موسم بہت شدید ہوتا ہے یعنی گرمیوں میں بہت گرم اور سردیوں میں بہت سرد گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے جبکہ سردیوں میں یہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زیادہ تر بولی جانے والی زبان پنجابی ہے بہاول نگر کے شمال میں دریائے سطلج واقعہ ہے جو 128 کلومیٹر مشرق سے مغرب کی جانب بہتا ہوا بہاول پر میں داخل ہو جاتا ہے بہاول نگر کے اندر پرانے کلوں کے آثار بھی ملے ہیں جن میں سے کچھ کلے بلکل مسمار ہو چکے ہیں جبکہ کچھ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں یہاں حرن اور تلور بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں بہاول نگر میں سال میں دو بڑے عرص منائے جاتے ہیں حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک اور حضرت عیسیٰ خان بابا رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک یہ دو بہت بڑے عرص یہاں پہ ہر سال منائے جاتے ہیں بہاول نگر کے زیادہ تر لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اور یہ لوگ خوش مزاج ہیں بہاول نگر جنکشن سو سال پرانا ہے یہ جنکشن پہلے عبار تھا لیکن حکومت کی ادم دلچسپی کی وجہ سے اب یہ ہنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں جب اس علاقے کا نام بہاول نگر نہیں تھا لیکن پھر بھی یہاں پہ ریلوے کا بہت بڑا نظام تھا ماضی میں یہاں کا جنکشن بہت بڑا جنکشن تھا جہاں بارہ ٹرینیں چلا کرتی تھی جن میں سے چھے ٹرینیں کراچی سے دہلی براستہ بہاول نگر چلتی تھی اور چھے ٹرینیں پوئٹا سے امبالا چھاؤنے کی طرف چلتی تھی جبکہ مالگاڑیوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی تو دوستو یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی اچھی historical ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں